دور کی بات کیجئے آج آپ کے پاس آپ کے لیے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے کبھی تین سو ستر کی بات کریں گے کبھی این آر سی کی بات کریں گے کیا یہ بتائیں گے کہ ہمارے لوگوں سے ان کا چاہ لینا دینا یہاں کے لوگوں کی پیڑا سپس سمجھئے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں کول دو بات کہنا چاہوں کہ ہماری آدھی آبادی آدھی آبادی کا عدکار ان کو ہمیں دینا چاہیے آدھی آبادی کا عدکار چاہیے ہم نے فیصلہ لیا ہے ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ کانگریس پارٹی کے سطح میں آنے کے بعد ہم اپنی بہنوں کو پورے پورے عدکار دیں گے ایک دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ ہماری بہنیں جن کو انہوں نے بڑے بڑے وائدے کیے کہ سلنڈر دیں گے آج سلنڈر کوئی کھرید سکتا ہے ہم آپ سے وائدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی گریب بہنوں کو ہر مہنہ دو ہزار روپیہ چولہ چولے کا خرچہ دیں گے پینشن کی بات ہے ہمارے پروشوں کے لیے اٹھاون سال سے اور مہلاؤں کے لیے پچھپن سال سے ہم اکیامن سو روپیہ بہیں گے ہم اپنے کسانوں کا اور گریبوں کا دونوں کا کرزہ ماف کر کے دکھائیں گے ان کی طرح نہیں ہے جو کہتے ہیں کسانوں کو اگر کرزہ ماف کرو تو کسان آلسی ہو جاتا ہے تو کیا یہ کسان کی پیڑا کو سمجھتے ہیں ہم گریبوں کے لیے ہمارے دلے پچھڑے ور کے بھائیوں کے لیے انہوں نے پانچ سال میں نہ تو کوئی بی پی ایل کارڈ بنایا نہ کوئی گریبوں کو پلوٹ دیا ہے ہم آنے پر پلوٹ بھی دیں گے گریبوں کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ مکان بنانے کے لیے دیں گے اور پچاس ہزار روپیہ مکانوں کی مرمت کے لیے دیں گے ساتھیوں کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ہم اپنے شیش نیتا کو سننے یہاں آئے ہیں میں آپ سبھی کا ذنیواز کرتی ہوں اور آپ سے امید کرتی ہوں کہ 21 تاریخ کو آپ لوگوں نے یہ پانچ سال کی جھوٹ کی راجنیتی کا بدلہ لینا ہے بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے بدلہ لیں گے ہم اور انہیں بتا دیں گے کہ ان کی اصلی جگہ کیا ہے بہت بہت دھنیواز جہن اور اب میں نیویزن کروں گا ہمارے بہت ہی لوٹ پریہ نیتا جنہیں سو بھاگے ملا ہے کانگریس کے ہر اس نیتا کے ساتھ میں منتری منڈل میں رہنے کا تو یہ اندرہ جی کے ساتھ رہے راجیو جی کے ساتھ رہے نرشیمہ راو جی کے ساتھ رہے اور منمون جی کے ساتھ رہے ایسے میرے کیا سے ایک آدھائی منتری ہوں گے جنہوں نے اتنے لنبے سمیہ تک راجنیتک انباؤ لیا اور اس دیش کی سیوا کی آدھرنی ہے آجاد صاحب ہم سب کے اور آپ سب کے اور دیش کے کانگریس کے نیتا مانے راہول گاندی جی اریانہ کانگریس کمیٹی کی ادھیک شہجہ جی ہمارے یہاں اس کانچنسی سے امیدوار راہ دان سنگھ جی بہت پرسواست منتری جو اسی دسٹرک سے کانڈیٹ ہیں نرندر جی دوسرے کانڈیٹ راجہ رام جی سٹیج پہ سبھی اپستید بھائیوں اور پبلک پیٹنگ میں میرے بھائیوں اور بہنوں آپ سب راہول گاندی جی کو سننے آئے ہیں اس لئے میں دو تین منٹ سے زیادہ سمیں نہیں لوں گا کماری شہجہ جی نے بتایا کہ آج سمیں آیا ہے کہ ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی کی کینڈری سرکار اور راج سرکار دھونوں کو بے نکاب کرنا بھارتی جنتہ پارٹی جہاں جہاں بھی ہے سطح میں وہ لوگوں کو گمراہ کر کے سطح میں آتی اور پانچ ساتھ کچھ بھی نہیں کرتی میں پانچ چیزوں کی طرف آپ کا دھیان آکرشت کروں کہ پانچ سال پہلے جب ہماری گامنٹ تھی اور پانچ سال کٹر صاحب کی بی جے پی کی گامنٹ رہی بی جے پی کی کچھ پانچ چیز ابلردیاں جس کو وہ چھپاتے ہیں لیکن چھپ نہیں سکتی ان کو اگلی دو تین دنوں میں آپ جنتہ کے سامنے لائیں یہاں کرائم ان پانچ سالوں میں چھتیس پرسٹ بڑھ گیا گڈنیپنگ اپارن کی وارداتیں پتالیس پرتیشت بڑھ گئی بلادکار بیالیس پرتیشت بڑھ گیا اور محلاؤں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں بھی پڑھا جو انڈسٹری کی بیالیس سے وہ ایک سو دس پرتیشت بڑھ گئے ہیں اور اسی طرح سے جو انہوں نے یوجنا بنائی تھی کسانوں کا کرزہ ماف کرنے کے لیے نبے پرتیشت کسان اس میں آتے ہی نہیں تھے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اگلے دو دن میں ہم پریس کانفرنسوں کے دوارہ بتائیں گے لیکن ان چیزوں کو آپ نے دھیان میں رکھنا آپ کا دھیان ہمیشہ رہو جے ابھی بتائیں گے کہ کدھر کدھر دنیا میں آپ کا دھیان وہ گھوماتے ہیں تاکہ آپ کو بیکاری کی طرف بیزروزگاری کی طرف کسانوں کی طرف اپراد کی طرف کوئی نظر نہ جائے لیکن آپ سمیں آ گیا ہے کیا بھاون ہو کر ووٹ نہیں دینے ہیں بھاونہ میں آ کر ووٹ نہیں دینے ہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کون سی سرکار اور کون سی پارٹی آپ کی ہتیشی ہے آپ کی ہمدرد ہے کسانوں کی کون ہمدرد ہے پارٹی یوکوں کی کون ہمدرد پارٹی ہے محلاؤں کی کون ہمدرد پارٹی ہے مزدوروں کی کون ہمدرد پارٹی ہے ادیوگ میں جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی کون ہمدرب پارٹی ہے جو ہمارے بڑے ماباپ ہیں ان کے لیے کس نے یوجنائیں بنائیں یہ تمام چیزیں آپ کو کانگرس کے بیچ میں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکاروں کے بیچ میں جب تک آپ دلنا نہیں کریں گے صرف اگر بھاوک ہو کر آپ ووڑ دیں گے تو ہمیشہ گلتی کریں گے میں آپ سب سے یہی نویزن کروں گا کہ اس ڈسٹرک میں جتنے بھی ہمارے کارڈیڈیٹ ہیں ان کو بھاری بہومت سے آپ جدا دیجئے تاکہ ہم کانگرس کی سرکار بنائیں بہت بہت دہنے والے جائے اور ہم میں نویزن کروں گا ہندوستان کی اس مہان سکسیت سے جو دیش کے کسانوں کے مسیح ہیں قریبوں کے امدرد ہیں اور ہماری بہنوں کے مہلاؤں کے سندق شکھ ہیں آدھنے راہول گاندی جی سے کہ وہ آئیں اور آپ کو سمبودیت کریں آدھنے راہول گاندی جی بھائی جوردار جائکارہ لگائیں گے بولو سری راہول گاندی کی سری باتی سونیا گاندی کی بہن کماری سیل جا کی کوریش پارکی کی دانے واد ساتھیوں بھائیوں اور بہنوں پریس کے ہماری مطروں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت نمسکار سونیا جی کو آنا تھا مگر ان کو تھوڑا سا وائرل ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں ان کے لیے آج آپ سے ملنے آپ سے بات چیت کرنے آؤ آپ نے ابھی کہا کہ آخری منٹ میں مجھے بتایا گیا اور میں آ گیا اگر آپ نے مجھے آخری سیکنڈ بھی کمی بھلایا تو میں حاضر ہو جاؤں گا دیش کی حالت تو آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ سے کچھ چھپایا تو نہیں جا سکتا چالیس سال سے سب سے زیادہ بیروزگاری ہندوستان میں آج ہے اور یہ کسی ایک پردیش کی بات نہیں ہے کسی بھی پردیش میں آپ چلے جائیے آپ یوہ سے پوچھئے کیا کرتے ہو ایسے ہاتھ ہلا کے جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں کام نہیں بچا چھوٹے دکاندار کے پاس جائیے small business والے کے پاس جائیے middle size business کے پاس جائیے جو ہندوستان کی ریڑ کی ہٹی ہیں ان سے پوچھئے آپ کا کام کیسا چل رہا ہے آپ سے کہیں گے دیکھئے نوٹ بندی نے اور گبھر سنگھ ٹیکس نے جی ایس ٹی نے ہمیں برباد کر دیا ہے پورے دیش میں کشمیر سے کنیا کماری بینگول سے گجرہ اور دوسری طرف ہمارے میڈیا کے مطر دباب میں آ کر دن بھر چوبیس گھنٹا نرین موڈی جی کے باشن دکھاتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا آپ نے کبھی دیکھا کہ میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں بھائیان کا بے روزگاری ہے کبھی دیکھا آپ نے نا کبھی دیکھا میڈیا میں کبھی دیکھا کہ کسان ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آتم ہاتھیا کر رہے ہیں نا نہیں دیکھا جا سکتا میڈیا میں صرف نرین موڈی جی کا چہرہ ان کے بھاشن کبھی تین سو ستر کی بات کبھی کوربیٹ پارک میں نرین موڈی کی پکچر دکھائی جا رہی ہے کبھی چاند کی بات ہو رہی ہے مگر جو دیش کے سامنے مددے ہیں بے روزگاری کسانوں کی حالت اور دیویوستہ کا جو نشت کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمارے میڈیا کے مطر نہیں لکھ سکتے بول سکتے کارن ہے ان کی گلتی نہیں ہے ضرور ایک گلتی ہے یہ گھرتے ہیں وہ ہے مگر ان سے پوچھو ان سے پوچھو تو کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے ان سے پوچھو تم سچائے کیوں نہیں لکھتے کہتے ہیں بھائیہ ہماری نوکری چلی جائے ہم دیکھتے ہیں ہمیں دکھرا ہے ہمیں دکھرا ہے اندوستان میں کیا ہو رہا ہے مگر ہم کہہ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ نوکری چلی جائے گی نوکری کیوں جائے گی کیونکہ یہ جو میڈیا والے ہیں یہ جو ٹیلیویشن ہے جو اکبار ہے یہ پانچ دس بزنس والوں کے ہاتھ میں ہے سب کے سب اور نرین رموڈی کا ایک ہی کام ہے دیش کا دھیان کبھی ادھر کرنا کبھی ادھر کرنا کبھی اوپر کی اور کبھی نیچے کی اور کبھی سائٹ میں مگر جو متے ہیں اس پر دیش کی نگاہ دیش کا دھیان کبھی نہ جائے نرین رموڈی ہندوستان کے عرب پتیوں کے لئے یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی دھیان ادھر لے جاؤ دھیان ادھر لے جاؤ اور پھر اور پھر لاکھوں کروڑ روپے لاکھوں کروڑ روپے نرین رموڈی جی ہندوستان سے لے کر انہی پندرہ بیس لوگوں کو دیتے ہیں ادھارن دیتا ہوں چھوٹے سے دو تیر ادھارن دیتا ہوں آپ بات پکڑ لیں ہریانہ میں کہا کسانوں کا کرزہ ماہب ہوگا ہوا نہیں ہوا پورے دیش میں کسان ہاتھ چوڑ کر کہتا ہے بھئی ہمارا کرزہ ماہب کر دیجئے کانگریس پارٹی نے مدیفردیش چھتیزگار راجستان کرناٹہ پنجاب میں کیا پچھلے پانچ سال میں نریندر موڈی نے پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ہندوستان کے سب سے امیر لوگوں کا کرزہ ماہب کیا ہے ادانی امبانی ایسے لوگوں کا مگر اکباروں میں نہیں دکھے گا اکباروں میں اگر کسانوں کا کرزہ ماہب ہو گیا تو آرٹیکل کے بعد آرٹیکل آئیں گے دیکھو کسانوں کو برباد کر رہے ہیں کسان کام نہیں کریں گے کسان آلسی ہو جائیں گے یہ آپ پڑھو گے مگر اگر پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے نریندر موڈی نے پندرہ سب سے امیر لوگوں کا کرزہ ماہب کیا تو آپ کو سب سے بڑے بزنس راسترپتی کہتے تھے ہندوستان سے امریکہ کا مقابلہ ہے چائنہ سے امریکہ کا مقابلہ ہے آج باقی دنیا میں ہندوستان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے مزاک اڑایا جا رہا ہے کہ ہندوستان جو پوری دنیا کو راستہ دکھاتا تھا ایک ساتھ پیار سے رہتا تھا تیزی سے آگے بڑھتا تھا آج ہندوستان میں ایک جات دوسری جات سے لڑنی ہے ایک دھرم دوسرے دھرم سے لڑا ہے اور جو ہندوستان کی شان تھی عربی واسطہ تھی اس کو نریندر موڈی نے برباد کر دیا نوٹ بندی کر دی گبر سین تیس لگو پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے دس سال منمون سنگھ جی نے عربی واسطہ کو آگے بڑھانے کا کام کیا بہت سرل سی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہندوستان کی عربی واسطہ کو تیزی سے آگے لے جانا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے ہندوستان کے گریب لوگوں کے جیب میں چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ بے روزگار یوہ ہو اس کے جیب میں آپ کو پیسہ ڈالنا ہی پڑے گا ہم نے من رہے گا کہ اگباروں میں لکھا جاتا تھا بیکاریو جنہ نرینڈر موڈی نے لوگ سوا میں کہا من رہے گا سے خراب کوئی بھی یوجنہ نہیں ہے من رہے گا سے بیکار کوئی بھی یوجنہ نہیں ہے لوگ سوا نرینڈر موڈی نے کہا نرینڈر موڈی کو ایکنومکس کی کوئی سمجھ نہیں ہے دوہزار چودہ کے بعد امریکہ سے مشہور دو تین اکانومیس میرے پاس آئے میرے سے ملنے آئے اور انہوں نے مجھے بات بتائی کہا دیکھیں راہول جی ہم نے ہندوستان کی اردویوستہ کی انیلیسس کی ہم یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک ہندوستان کی اردویوستہ اتنی تیزی سے کیوں بڑھی آپ حیران ہو جاؤگے ہمیں کیا پتہ لگا میں نے کہا کیا پتہ لگا کہتے ہیں راہول جی ہندوستان کی اردویوستہ کی تیزی سے بڑھنے کا کارن من ریگا اور کسان کرزہ مافی تھی میں نے کہا یہ بتائیے کیسے آپ کیسے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا دیکھئے راہول جی جب یوپی اے سرکار نے من ریگا کیا سیدھا 35 ہزار کروڑ روپے ہندوستان کے سب سے گریب لوگوں کے بینک تان پہ گیا جب یوپی اے سرکار نے ستر ہزار کروڑ روپے ہندوستان کے کسان کے بینک اکاؤنٹ کے اندر گیا جیسے ہی مزدوروں کے بینک اکاؤنٹ میں اور کسانوں کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ گیا ویسے ہی کسانوں نے مزدوروں نے گاؤں میں چیزیں خریدنا شروع کیا ٹوٹھ پیس ٹوٹھ برش شرٹ پینٹ جوتا گاڑی انہوں نے یہ مال کھریدنا شروع کیا جیسے ہی انہوں نے مال کھریدنا شروع کیا فیکٹریوں نے مال بنانا شروع کیا جیسے ہی فیکٹریوں نے مال بنانا شروع کیا یوہوں کو روزگار ملا ہندوستان کی اگر سکر تیزی سے آگے بڑھنے سیدھی دماغ اب نرین نمونی نے کیا پچھلے پانچ سال جو پیسہ آپ کے جیب میں تھا کسانوں کے جیب میں تھا مزدور وں جا رہے ہیں ان کے گھر میں جا جا کر نرین در موضی نے ان کا پیسہ لیا تھا انہوں نے بجائے ترکھا تھا نوٹ بندی نے نرین در موضی نے نکالا کسانوں سے پیسہ نکالا چھوٹے دکانداروں سے پیسہ نکالا چھوٹے میڈل سائز بزنس والوں سے پیسہ نکالا اور عرب پتیوں کو دیا جیسے ان کے جیب میں سے پیسہ نکلا انہوں نے مال کھرید بند کیا شرٹ پین جو پہلے یہ کھریدتے تھے ساریاں جو بھی یہ کھریدتے تھے انہوں نے مال کھرید بند کیا جیسے مال کھرید بند کیا فیکٹریہ بند ہو گئی جیسے آپ کا پیسہ انہیں پندرہ بیس لوگوں کو دیتے جاتے ہیں کورپرٹ ٹیکس مار کیا گپر سنگھ ٹیکس دیا نوٹ بندی کی مندرے گا کو بند کیا بوجن کے عدی کار کو بند کیا زمین عدی کرن بل کو رد کیا تو جو بھی ہم نے آپ کے جیب میں پیسہ ڈالنے کے لئے کام کیا وہ ایک کے بعد ایک نرد بند کر اور ڈائریکٹ پیسہ آپ کا 15 لوگ کو ارد ویوستہ آپ دیکھنا ابھی تو شروعات ہوئی ہے آپ دیکھنا 6-7 مہینے میں دیکھنا ارد ویوستہ کا کیا ہوتا ہے بیرول گاری کا کیا ہوتا ہے اور موڈی مہول چوکسی للت موڈی ایک کے بعد اور ابھی دیکھنا شروعات ہیں یہ اور جائیں گے نریندر موڈی ان کو پیسہ دے رہا ہو یہ ایک کے بعد ایک ایک بعد ایک بار ہریانہ میں آپ کے پاس موقع ہے ہندوستان میں ابھی موقع نہیں آئے گا کیونکہ ہمیں چنا ہوا مگر ہریانہ میں آپ کے سامنے موقع ہے ہند سے ہریانہ کی اردوستان آپ جمپ سٹارٹ کر سکتے ہو اگر آپ نے کانگریس پارٹی کو چناؤ جتا دیا ہریانہ میں روزگار آپ دلا سکتے ہو اگر آپ نے کانگریس پارٹی کو روزگار دلوا دیا ہریانہ میں مہیلاؤں کی سنل mtnl ہندوستان پیٹرولیم بھارت الیکٹرونکس ایک کے بعد ایک ان کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو ان پبلک سیکٹر یونٹ میں روزگار ہے ان کو بھی ختم کر رہے ہیں ان کو بھی نشت کر رہے ہیں ان کو بھی برباد کر رہے ہیں اور ان کا یہی کام ہے ان کو ان اوڈیوگ پتیوں نے اس لیے بتھایا ہے ان کو میڈیا میں چوبیس گھنٹے اس لیے ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کے جیب میں سے پورا پورا پیسہ نکال کر ان کے حوالے کر دیں اور آپ کا دھیان کبھی 370 پہ لے جائے کبھی کشمیر لے جائے کبھی چاند کی اور لے جائے کبھی مسائل کی اور مگر ہندوستان کی جنتہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہے سچائی آپ کو دکھ رہی ہے بے روزگاری اور جواستہ کی حالت آپ کسانوں کی حالت سب محلوم ہے مس پی کانگریس پارٹی کی سمیہ کتنی بڑھتی تھی اور بی جی پی سمیہ کتنی کتنی بڑھتی ہے آپ کو محلوم ہے وہ آپ سے کوئی چھپا نہیں سکتا اور آخری کام یہ کر رہے ہیں جو سب سے بھینکر سب سے خراب کام جہاں بھی یہ جاتے ہیں ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی سے لڑاتے ہیں ہندو کو مسلمان سے لڑائیں گے جاٹ کو نون جاٹ سے لڑائیں ساؤت کے لوگوں کو نورت کے لوگوں سے لڑائیں گے نورت یس کے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے مہراشتہ میں جا کہیں کہ اتر پردیش بیہار کے لوگوں کو مار کے بھگاؤ بیہار میں کہیں گے ہم آپ کی رکشہ کریں اور دیش بٹنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جو بھی اس دیش نے کیا ہے مل کر کیا ہے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کیا ہے اور اگر دیش کو بانٹا جائے گا تو دیش کبھی پرگتی نہیں کر سکتا ہے یہ آپ لکھ کے لئے بھی جی تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دیش میں یہ دیش کی شکتی گریبوں میں ہے کسانوں میں ہے مزدوروں میں ہے بے روزگوار یوباؤں میں ہے اس دیش کی شکتی عرب پتیوں میں نہیں ہے اور کبھی نہیں ہو سکتی ہے ان کی جگہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جگہ نہیں ہے مگر ہندوستان ان کا نہیں ہے ہندوستان گریبوں کا ہے کسانوں کا ہے مزدوروں کا ہے جباؤں کا ہے ہم نے کہا تھا 2019 کے چناؤں میں ہم نے کہا تھا دیکھیں آپ اردوستہ کو پٹری پہ لانا چاہتے ہو ہم نیای یوج نہ دیں گے ہر بینک اکاؤنٹ میں ہر گریب بیوکتی کے بینک اکاؤنٹ میں سیدھا پیسہ اگر ہم چناؤ جیتے ہوتے اور اگر نیای یوج نہ لاغو کی جاتی ہندوستان میں بیروزگاری مٹ جاتی ہندوستان میں کسانوں کو جو آج کشت ہو رہا وہ نہیں ہوتا مگر کہ ٹھیک ہے لوگ زبا میں ناریندر مودی جی چناؤ جیتے کیسے جیتے آپ جانتے ہو کس پرکار جیتے بھیان کو کہاں لے گئے کس پرکار جیتے آپ جاتے مگر اب ہریانہ میں غلطی مت کی ہریانہ میں آپ کانگریس پارٹی کو جتائیے اور جو ہریانہ کی شان پہلے ہوتی تھی آج سب سے زیادہ بیروزگاری ہریانہ میں اگر کوئی ڈرگ چاہتا ہے تو ہریانہ میں مہلا کے خلاف اچار ہریانہ میں مگر روزگا ہریانہ میں نہیں تو آپ کانگریس پارٹی کو جتائیے اور ایک بات پھر ہریانہ کو پٹری پر لائیے یہ ہندوستان کو راستہ دکھانے والا پردیش ہے پورے دیش کو بوجن دیتے تھے آپ کے کسان کھیت میں کام کر پورے ہندوستان کو بوجن دیتے تھے آپ کے لوگ بورڈر پہ اپنا کون پسینہ اپنی جان دیتے ہیں شہید ہوتے ہیں آپ پورے دیش کو راستہ دکھاتے ہو تو آپ پھر سے دیش کو راستہ دکھانا پڑے گا کونگرس پارٹی کو جتا ہیے ہمارے یہاں جو کینڈیڈیٹ آئے ہیں ان کو بھاری بہو مجھ سے جتا ہیے آپ سب کا دل سے بہت بہت دادیو آد نمسکار جہد آپ کو یوں سارے پوائنٹس اس میں سنائی دیں گے بہت بہت دھنی بہت